چودہ سال پہلے حیدرباد کی تاریخی مکہ مسجد میں ایک ایسا دھماکہ پیش آتا ہے جس کی گونج نے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو جنجوڑ کر کے رکھ دیا لیکن چودہ سال مکمل ہونے کے بعد بھی آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ مکہ مسجد میں بم دھماکہ کس نے کروایا تھا جن کے نام آئے تھے انویسٹیگیشن جن پر ہوئی تھی انہیں کورٹ نے باعزت بری کر دیا اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دھماکہ کیا کس نے جب کسی کا نام ہی نہیں تو کیا یہ دھماکہ اپنے آپ ہو گیا تھا عذاب دوستو میں آج شہریان حیدرباد کی تاریخی مکہ مسجد جس کی تاریخ چار سو سال پرانی ہے میں یہاں پر موجود ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھارہ مئی دوہزار سات جمعہ کا دن تھا نماز جمعہ چل رہی تھی جس میں شہریان حیدرباد نماز ادا کرنے کے لئے مکہ مسجد میں موجود تھے اور نماز جمعہ چل رہی تھی کہ اچانک سوہ ایک کے آس پاس یہاں پر ایک بم دھماکہ ہوتا ہے جس میں تقریباً نو لوگ کی جان چل جاتی ہے اور اٹھاون لوگ اس میں بری طرح زخمی ہو جاتے ہیں پولیس بتاتی ہے کہ اس میں جو ایکسپلوسف کا استعمال کیا گیا وہ بڑے خطرناک تھے پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حسینی عالم پولیس ٹیشن لیمٹس میں ایک کیس درس کیا جاتا ہے جس میں 38 شہر حیدرباد کے ہی نوجوانوں کے اوپر کیس درس کر کے پولیس انہیں ارسٹ کر لیتی ہے جو نوجوان تھے شہر حیدرباد کے اتنا انیبل کے پھر 9 جون 2007 کو یہ کیس سی بی آئی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جبکہ 7 اپریل نئے اس کیس کو اپنے پاس لے لیتی ہے لوکل پولیس کبھی لشکر تیبہ تو کبھی حجت الجہاد جو ایک ریڈیس اورگنیزیشن کا نام بتاتی ہے انہیں اس بم دھماکے کا خصوروار بتاتی ہے لیکن انویسٹیگیشن چلتی گئی چلتی گئی انویسٹیگیشن جب کمپلیٹ ہوئی تین سال بعد مئی کا ہی مہینہ تھا دوہزار دس میں سی بی آئی انکویری ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ مکہ مسجد میں جو دھماکہ کیا گیا اس میں یہ جو 38 نوجوانوں کا نام دیا گیا یہ بالکل بھی اس میں ملوث نہیں تھے بلکہ ابھی نو بھارت یہ ایک ٹیوریسٹ آرگنیزیشن ہے ہندو توا کے ایک ٹیوریسٹ آرگنیزیشن ہے اور اس کے کچھ میمبرز کا اس میں ہاتھ ہے اینہیے یہ بات کو ایتنا ہی نہیں بلکہ سی بی آئی اینکویری ہوتی ہے اس انکویری میں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ مکہ مسجد بوم بلاسٹ اور اجمیر بوم بلاسٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لنک ہے کیونکہ جس طرح کے ایکسپلوزیف مکہ مسجد بم دھماکے میں استعمال کیے گئے تھے اسی طرح کے ایکسپلوزیف کو دوہزار آٹھ میں جو اجمیر شریف کا بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکہ یہ بوم کو بلاسٹ کرنے کے لیے ایک موبائل فون کا استعمال کیا جاتا ہے طرح کی جو سیم کارڈ ایک اور ایک وہاں پر بھی خریدی گئی تھی اور ان دونوں سیم کارڈ کو خریدنے کے لیے ہیدرابات اور اجمیر میں دونوں بھی خریدنے کے لیے ایک ہی طرح کا آئی ڈی پروف استعمال کیا گیا تھا یہ بات نائیے بتاتی ہے اس کے بعد انیس نومبر دوہزار دس کا دن تھا کہ جب نائیے نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے تمام کے جو ذہنیات تھے اسے بدل دیا جہاں پر لوکل پولیس یہی کے لوکل مسلم بچوں کو ذمہ دار خرار دے رہی تھی انیس نومبر دوہزار دس کو نائیے یہ بات بتاتی ہے کہ مکہ مسجد میں جو بوم بلاسٹ ہوا اس میں جس شخص کا نام سامنے آیا اس نے تمام کی ذہنیات کو بدل کر دیا جہاں دوستو سوامی اسیمہ نند کا نام مکہ مسجد بم دھماکوں میں آیا اور یہ بتایا گیا کہ سوامی اسیمہ نند اور کچھ اور دس لوگ جو ہیں ان کی ابھینا بھارت جو ایک ارگنیزیشن ہے اس کے دس لوگوں کا اس میں نام بتایا گیا کئی وقت تک یہ انویسٹیگیشن سلتی رہی اس کے بعد جب کوٹ کا فیصلہ آیا تو سب کے دماغ نے کام کرنا بن کر لیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوامی اسیمہ نند کا نام آنے کے بعد بھی مکہ مسجد بم بلاسٹ میں اسے باعزت بری کر دیا گیا کوٹ نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس اتنا ایویڈنس نہیں ہے جس سے ہم سوامی اسیمہ نند کو یا اس کے ساتھیوں کو قصور وار خرار دیں آج تک بھی یہاں کے مکہ مسجد کے جو شہدہ ہیں انہیں آج تک بھی اس کا انصاف نہیں مل سکا ہمارا سوال آپ سے یہی ہے کہ اگر کسی نے بم دھماکہ کیا نہیں تھا تو پھر مرے کیسا لوگ بم بلاسٹ کیا کس نے کیوں اس پر آج تک انصاف مسلمانوں کو نہیں مل سکا اس بات کو بھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مکہ مسجد ہے یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے یہاں پر نماز ہوتی ہے نماز کے دوران بم بلاسٹ ہوتا ہے نماز میں مرنے والے جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں مسجد کے باہر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان پروٹیسٹرز پر پولیس فائرنگ کرتی ہے گوا دیتے ہیں پھر اس کے بعد لوگل پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور ہیدر آباد کے ہی تقریباً 38 نوجوان بچوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ مسجد مسلمانوں کی بم بلاسٹ مرنے والے مسلمان پولیس فائرنگ میں بھی مرنے والے مسلمان تو یہ کس طرح کا انصاف مسجد بم دھماکے میں جن 38 بچوں کا نام آیا تھا جو بعد میں بے قصور ثابت ہو گئے تھے لیکن انہیں انصاف نہیں مل سکا تھا جس کے چلتے منجلس اتحاد المسلمین کے فلولٹر اکبر الدینویسی نے اسمبلی میں مدہ اٹھایا کرن کمار اڈی کا دور حکومت تھا کرن کمار اڈی کھڑے ہوتے ہیں اکبر الدینویسی کی بات سنتے ہیں اکبر الدینویسی بتاتے ہیں کہ کس طرح ان بچوں کو ٹورچر کیا گیا پولیس جیل میں رکھے کس طرح سے ٹورچر کرتی ہے جبکہ وہ بچے بے قصور تھے آج تک انہیں انصاف نہیں مل سکا جس پر کرن کمار اڈی کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج آندرہ پردیش کی گورنمنٹ ان تمام بچوں سے معافی مانگتی ہے جب اسیمہ انند کا نام اس بم دھماکے میں آیا دوہزار آٹھ سے سوامی اسیمہ انند فرار تھا لیکن دوہزار دس میں سے پکڑا گیا جبکہ سولہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو کورٹ نے سوامی اسیمہ انند کو باعزت بری کر دیا پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر خسروار کون آخر اتنی جانے جو گئی اس کا ذمہ دار اور خسروار کون ہے تک انڈیلی ہتراباد میڈیا ٹائمز اور ی نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی کے لئے میں حبیب مسئلہ ہوں